اسلام علیکم ورکاتہ اور تربیت اولاد کے بعد دوسرا ٹوپی جس میں ہم فوکس کریں گے وہ ہے سورہ قدر کی تفسیر سورہ قدر یہ کبھی مزید کی ہے اور اتنا بتفائدہ اتنا منجوائے کریں گے کیونکہ سورہ قدر وہ پہلا سورہ ہے جو ہمارے وقت کے امام نے پڑھا اور وہ سورہ ہے جو اگر امامت اور بنایت کے بارے میں کوئی بھی آرگیمنٹ ہو کوئی بھی مناظرہ ہو تو آپ سورہ قدر کے ذریعے امامت کو پروف کر سکتے ہیں تو اس سورہ کو سورہ بلاحیت کہتے ہیں سورہ امامت کہتے ہیں سورہ عشق کہتے ہیں بہت ہی مزید ہے انشاءاللہ جس کو ہم بلک ڈسکرس کریں گے لیکن شروع میں کچھ دن ہم انشاءاللہ تربیت اولاد پر فتو کریں گے آج کا سخن اور آج کا موضوع اور لیکچرم آغاز کرتے ہیں اپنے امام زمانہ امام نے عصر امام مہدی عجب اللہ اللہ حرہ نجم شروع سے خریر سے ادمار رمان باجی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگ میرے شیعوں میں سے غم دیتے ہیں مجھے دکھ دیتے ہیں کیا مجھے بہت زیادہ دکھ دیتا ہے amiga گیر کرتا ہے من جحال شیعہ جو چاہل شیعہ ہے جن کے پاس علم نہیں ہے جو چیزیں ضروری ہیں جاننا پتا ہونا ہمیں ان چیزوں کا ہمیں علم نہ ہو محرم پت نہ ہو تو وہ شیعہ جو نہیں جانتا جو اس کو جاننا چاہیے وہ اپنی چہل کی وجہ سے اپنے اگنورنس کی وجہ سے امام زمانہ کو دکھ دے رہے ہیں نمبر ایک نمبر چون نے کہا کہ احمق شیعہ ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے علم رکھتا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ برا ہے لیکن عقل سے کام نہیں دے رہا جیسے کوئی بتایا کہ دیلنگ جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے کرنی اس دنیا میں ہم وقت کو کیسے سپیٹ کریں اگر وہ نہیں سمجھتا کہ ایک بناہ یا ایک وقت کے اسلاح سے کتنا خسارہ کتنا نقصان ہو رہا ہے تو وہ احمق ہے تو وہ سکتا ہے ایک شخص عالم ہو لیکن احمق ہو عاقل نہ ہو وہ بھی مجھے دکھ دیتا ہے پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جن کا ایمان بہت ویق ہے سپائیڈر کی طرح سپائیڈر کے ویب کی طرح ہم تو پھر پچھوں نے کہتنا سپائیڈر مین بیٹ مین اور بیٹ جن جبکہ اگر وہ بتائیں کہ سپائیڈر مین ایک چھتے سا سپائیڈر ہے ایتنا ریک سا اصل جو سپر سپر من ہے وہ ہمارے معصوی ہیں وہ ہے سپر من اور وہ ہے اصلی طاقت جو ایمان کی طاقت ہے جن کا ایمان ہم کہتے ہیں قرآن میں انقبوتی ایمان انقبوت من سپائیڈر کہ اتنا ویق ہے ویق ایمان والے بھی میرے مولا امام مہتی کو تن کرتے ہیں عذیت کرتے دھکتے گریب دیتے ہیں اپنے موضوع کے آماس سے پہلے میں نے یہ باتیں بتائی تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے عم کے ذریعے اپنی معرفت کے ذریعے اور اویرنس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے مولا کے قلب کو خوشخاف کریں تو وہ اویرنس اس ماہ مبارک رمضان کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں بتا چلے کہ یہ کون سا مہینہ ہے کس میں ہم جیلے ہیں یہ ہمیں کیا دے رہا ہے کہاں سے بتا چلتے ہیں چلتے ہیں افتر قرآن کے پاس افتر قرآن کون سی کتابیں صحیح سے سجادے صحیح سے سجادے آپ سب کو معلوم ہیں کہ یہ اتنی پیاری دعا ہے جس دعا میں امام عزیب العابدین علیہ السلام بدہ کرنے خدا حافظ کہہ رہے ہیں شہر رمضان کو ماہ مبارک رمضان کو لیکن خدا حافظی بھی سلام کے ساتھ کہتا ہے السلام علیکم خدا حافظ سلام بھیج رہے ہیں نائنٹین سلام ہیں اس دعا میں جس سے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ یہ مہینہ کیا تھا وہ سلام اتنے پیارے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ رمضان خود ایک ٹائم ہے ایک پیریٹ ہے جو کہ شعور رکھتا ہے جو کہ سمجھ رہا ہے جس کے اندر ہم داخل کے لئے نکلتے ہیں کیونکہ یہ ماہ ہے مبارک رمضان بھی قیامت کے دن ہم سے شکایت کرے گا میں پتا ہے مگینے بھی جو ہے ٹائم بھی کل بولے گا وقت بھی بولے گا زمان بھی بولے گا ہاتھ بھی بولے گا تو آپ کو معلوم ہی ہے ما شاء اللہ تو یہ جو سلام ہے جی امام نے وہ بہت پیارے ہیں کیا کہا ہے سب سے پہلے کہا السلام علیک سلام ہو تجھ پر اے رمضان یہ لیے رمضان سن رہا ہے رمضان سمجھ رہا ہے رمضان بیدار ہے زندگی ہے پتہ ہے اس کو اور اس کو سلام بھیج رہی امام زین العابدین کہ سلام ہو تجھ پر کہ تو بہترین دوست ہے میرا کیوں کیونکہ دوست کون ہوتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اچھ خائیوں کی طرف لے جائے برائیاں آپ سے دور کریں ٹھیک ہے تو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دوست ہے کیوں کیونکہ مِن ناسلِ اعانَ عَلَى الشَّيطان رمضان مبارک اتنا پیارا دوست ہے کہ مجھے میری دشمن سے نجات دلاتا ہے یہ مہینہ رمضان مبارک اتنا پیارا دوست ہے کہ میری لئے اچھ خائیوں کو کرنے میں آسان کرتا ہے عام دنوں میں اول وقت نماز کرنا صبح کی مشکل ہو جاتی لیکن دنوں میں کتنی آسانی ہو جاتی اللہ کرے مہارا ٹائم ٹیبل سورہ نور میں بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ تین ٹائمز ہے نا ہم نے سورہ نور ماشاء اللہ کیا ہوا ہے کہ ان ٹائمنگ میں بچوں سے کہا ہوا ہے کہ نوک کرنے پیارنس کے کمروں میں جائیں ایک دوسرے کے کمروں میں کیوں وہ تین ٹائمز کیا ہے مجھ سے مجھے بہت اچھا رکھتا ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک تو میاں بیوی گھر والوں کو مل کے رہنا چاہیے تین وقت خلوک کے دنہائی کے الگ سے رہنے کے ہیں نمبر ون بیفور صلاة الفجر کیونکہ وہ صلاة الفجر کے بعد وہ سوتا نہیں ہے کیونکہ بچوں نماز صبح کے بعد تیرے کمروں میں نہیں آنا نہیں وہ سوتا ہی نہیں ہے مومن اس کو جاگے رہنا چاہیے نماز صبح کے بعد نماز صبح سے پہلے وہ جاگتا ہے اور پھر زہر کا وقت ہے آرام کرتا ہے اور پھر من بعد صلاة العشاء صلاة عشاء کے بعد آہستہ آہستہ وہ سوتا ہے کیونکہ اس کو نماز شب کے لئے جاتے کی کوشش کرنی ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے جو محمد وارک رمضان میں تقریباً ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کھانا افتاری جلدی کرتے ٹھیک ہے نا اور عشاء کے بعد اگر ہم چاہیں تو آرام سے کیونکہ عشاء کا فضیلت کا وقت بات میں ہے نا بات میں آپ پڑھیں گے مغرب کے دو تین گھنٹے بعد گھنٹے بعد ایسے آپ نے عشاء پڑھیں اور سوری کی تیاری کی اور پھر آپ صبح کی اذان سے پہلے جاک سکتے کتنا پیارا وقت ہے تو یہ رمضان ہے جو سچا دوست ہے بہت مہربان دوست ہے اس کو نہیں چھوڑیں اس کو پہچانے اس سے پیار کریں اگر آپ سمجھیں اس محیلے کو کہ یہ کتنا آپ سے محبت کر ہے اور سچی محبت آج کل کے دوست تو مطلبی دوست ہوتے آپ خوبصورت ہو اوہ پیاری ہے پریٹی ہے ٹال ہے بہت ٹھنڈی ہے آؤ اس سے دوستی کریں پیسہ ہے آؤ مجھے دہاں بے جاؤ آج کل تو سب مطلبی دوست ہیں یہ ہے سچا دوست جو آپ کو دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے تو یہ بہت پیاری اور کہا کہ یہ ایسا دوست ہے جو آپ کو آزاد بنا رہا ہے آپ کو سوچیں کہ میں اگر بہت زیادہ میٹریلیسٹک بندی ہوں ٹھیک ہے تو میں اسیر ہوں میں زندانی ہوں میں جیل میں ہوں میں فقیر ہوں میں نیڈی ہوں ٹھیک ہے کیسے مجھے اتنا اپنے اس پہ ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوئے میرا پرس کس برانٹ کا ہے جانور کی خال کا ہوتا ہے جانور لیدر ایک جانور کی خال کو پہن کہ ہم بڑے فخر کرتے ہیں کہ میں نے پیور لیدر کا ایک پلان برانٹ کی چیز پہنی نہیں ہے جی تو میں اس کی محتاج ہوں یہ ہے میرے پاس وہ ہے اچھا اس نے ایسے کیوں کہا مجھے اس نے مجھے ایسے کیوں نہیں کہا اس کے بغیر میں ہر چیز کی محتاج ہو جاؤ تو اگر دنیای ہو جاؤ چاکے saw نے ایسے کیوں کہا ساس نے ایسے کیوں کہا اسے کیوں کہنے ہر ایئے کہ مجھے فکر ہے میں ایسے لگ رہی ہوں وہ ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا ہونا ہے مجھے میں یہ میرے گھر آئی مجھہ اس کے گھر چانا یہ میرے گھر ہیں مجھے اس کے گھر نہیں چانا یہ ہے زندانی زندگی یہ ہے دنیای زندگی صرف جس میں اللہ کم ہے اللہ تعالی ہے نہیں ہے میں بیمار ہوئی آپ نہیں آئی مجھے دیکھنے چھیک ہے مصر میں ہسپیٹر میں تھی آپ نہیں آئی اب آپ بیمار ہوئی ہے تین چار سال کے بعد اب میں جا رہی ہوں کہ کیوں جا رہی ہوں اللہ کے لیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے بیٹے ہیں نا دو لڑکے آپس میں میں کہتے ہیں علی علی پیار کرو قاضی کو کس کرو کیوں اللہ کو بسانے اس لیے کہ ماما یہ کہے گی باپا یہ کہے گا فلا ڈر جائے گا اس کے لیے اس کے لیے اللہ 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 کہاں ہے بھائی زندگیوں میں میرے ساری جوانی اپنے شوہر کے لیے دیتی اتنی خدمت کی اس نے مجھے کچھ ہی رہا آپ نے شوہر کو ساس کے لیے تاب کیا ہے قربطن حلل ساس قربطن حلل شوہر نہیں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے جوانی خطاب ہوں گے میرے کس کے لیے اس کے لیے آپ ہمیشہ غمیر پریشا میں نے اتنا کیا کوئی افریشیر نہیں کرتا آپ نے اگر اللہ کے ساتھ دیویں کیا آپ آساہات ہیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں جو الہی بندہ ہے نا وہ کتنا رشت والا ہے اس کو دے کے بزارتا ہے پھر جب بھی آئیمہ کے بارے میں اور اس زمانے میں جو آئیمہ کے نقش کے قدم پر جو علماء چلتے ہیں ان کو دیکھتی ہوں میں کہتی آہ کتنا رچ ہے کتنا امیر ہے وہ شخص جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کے دیکھیں میں ہم سب کو ایسا بننا ہے مثلاً میں تنا آئی شروع میں اتنا مشکل تھا انتہ تناریو کہنا شکر ہے مجھے تنا مل گیا چھوٹا بڑ انتہ تناریو انتہ تناریو ہم پریکٹس کرنے ہمیں آئی نہیں رہتے اس شہر کا نام ہم جب آپ کو دیکھتا ہے ہم جب آپ کو دیکھتا ہے ریو مینز تناریو یا؟ آپ مانگ شاید نہیں پتا ہو اچھا جی میں آپ مانگ کے لینگز میں سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آخری جو درس ہوگا وہ فرنچ میں یا گجراتی میں بھوتی ہے شکر اوکے تو یہ شہر میں شہر میں آئی اور میں یہاں آتی ہوں اگر میرا مقصد اللہ نہ ہو تو میں کہوں ڈی جی یہ لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں کیسے ریسپانس کر رہے ہیں لوگ زیادہ آ رہے ہیں کم آ رہے ہیں کیوں ایسے بیتے ہیں کیوں ایسے بیتے ہیں میں اتنی محتاج ہو جاؤں گی لیکن اگر میرا مقصد اللہ ہو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے میں اپنا کام کر کے خوشی کے ساتھ آزادی کے ساتھ کوئی کچھ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے ٹائم دے رہا ہے پیسہ دے رہا ہے محبت دے رہا ہے نہیں دے رہا آپ کو فکر نہیں ہوتی اگر آپ نے خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے وہ کام انجام دیا ہو لیکن معصومین جو ہے وہ جنت کے لئے کچھ کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے ٹھیکے نا ہمیں اگر کوئی کہہ دیں کہ جی رازیا آپ کو جنت مل گئی ہے تو ہم تو نمازیں پڑھنا ایسا ایسا کام کر دیں گے بس جنت جو مل گئی اب کیا کب نے اتنے روزے رکھے اتنے نمازیں پڑھ گئے لیکن معصومین کو معلوم تھا وہ صاحب جنت ہیں انہوں نے کیوں یہ عبادت کی آزاد آنا یعنی اللہ کے لئے نہ اس لئے نہ اس لئے ہمیں یہ سوچنا ہے اگر میں نے سب کام اللہ کے لئے کیا کیونکہ معصومین رمضان ہم الہی بن جاتے ہیں ہم دیوائن بن جاتے ہیں ہم خدای بن جاتے ہیں تو پھر کام اور صحیح آزادی ہمیں پھر جاتے ہیں دعا ہم نے چلی اختر قرآن سے نہیں صحیح سجادیہ سے اور اگر آپ جو ہمارا موضوع ہے فردیت اولاد اس کو بھی صحیح سجادیہ میں دیکھیں تو آپ کو بتا چلے گا آواز صحیح آپ کو بتا چلے گا کہ امام عزیر عبدین علیہ السلام نے صحیح سجادیہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے مانگا ہے کیا مانگا ہے کہا ہے اللہم عینی علی تربیتہم و تعذیبہم و برہم یہ موضوع تربیت اولاد اتنا اہم ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا کہ معصوم امام اللہ سے مدد مان رہیں گے خدا یا میری مدد کرو کہ میں یہ کام کرو اتنا بیانا کام ہے معصوم کے بعد اگر ہم فیغمبر کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا عبدالعمال رب العطفان بچوں سے محبت کرنا بچوں سے اللہ کو پہچاننا فطر اللہ الہی جو بچوں کے اندر ہے اس کے ذریعے آپ توہید کا درس سیکھ سکتے ہیں دیفنیٹلی قرآن سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کی تربیت بچے داری جب وہ اس سے فرصر ماں کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کاش باپ اور والدین دونوں میرے پاس خاص طور پر مردوں تک ہی میرا پیغام پہنچیں کہ ان کی ڈیوٹی کتنی زیادہ ہے وہ ٹائم سپینٹ کریں پتا ہے آپ کو حدیث میں کیا ہے حدیث میں کہا ہوا ہے جلوس المرعہ عند آیاله افضل إلیہ من اعتباب فی مسجد آزا اکمنتبا نبی محمد مصطفى صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نار تکبیر نار رسالت نار حی نری حی نری حی نری حی نری حلیب و اولاد عالیب الانتر سلوال نار صلی اللہ محمد مصطفى صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مسجد نببی میں تشریف پرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرے گھرد کے تربیت کے لیے وقت نکالے اور بیٹھے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا وہ عمل اس مرد کا زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک اس مسجد میں اعتقاف کرنے سے یعنی مسجد نبوی میں اعتقاف کرنا ہم سب تو ڈریم ہیں یعنی اتنی بڑی بات ہے کیونکہ آپ مسجد میں ثواب ہے پھر آپ مسجد اکوفہ جاؤں مسجد اکوفہ کے بعد مسجد سہلہ سہلہ کے بعد پہتری مسجد جو ہے مسجد نبوی مسجد نبوی میں آپ اعتقاف اعتقاف میں کیا ہوتا ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے عبادت بھی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اعتقاف اعتقاف ایک عبادت نہیں ہے بہت بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپین کرنا اعتقاف عام مسجد میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھنے کے برابر کتی بڑی فضیلت یہ مردوں کو خاص طور پر کہا گیا اگر ورکنگ لیڈیز ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ پسن نہیں کرتی کہ مجھے گھر میں بیٹھنا ہے میں جب گھر میں بیٹھتی ہوں جس دن مجھے زیادہ دو فیل ملے کہ مجھے خود بھی اتنا اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تقبل اللہ قبول ہو آپ کی عبادت اعتقاف قبول ہو آج سنڈے تھا آپ نے گھر میں گزارا اعتقاف کیا یہ بڑی عبادت کی ایک دوسرے کو ہم مبالک بادی دیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ گھر میں بیوی کے ساتھ گھر میں شوہر کے ساتھ گھر میں ٹائم سپنٹ کرنا بہت بھی بڑی عبادت ہے خوش ہونا چاہیے وہ قولیٹی ٹائم اچھا ٹائم اور پروڈیکٹیو ٹائم جو ہم گزارے گے اور پھر اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو سورہ تقابن آیت نمبر فونٹین اور آیت نمبر ففٹین میں بروردگار العالمی کو رشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتنہ آپ لوگوں کے زبان میں کسے کہتے ہیں فتنہ ہے جبکہ عربی میں وہ والا فتنہ ہے یعنی امتحان صحیح ہے نا آزمائش کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے اموال تمہارا مال اور اولاد دونوں ٹیسٹ کے لیے اللہ نے تمہیں دیئے ہیں تمہیں بچہ داد کیوں ہونا ہے ہم بچہ داد کیوں نہ جانتے ہیں مجیدری سون میں آتا مقصد کیا ہے ہم کہتے ہیں واو یہ بہت لکی فیملی ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی واو ماشاءاللہ فیملی کمپلیٹ ہو گئی بس ہم ظاہر دیکھتے ہیں اگر دو بیٹے ہیں تو پوچھتے ہیں وہاں کیسے دو دو بیٹی کی ہیں وہاں بہت اچھا بس وہ بیٹے کیسے ہیں؟ قوالیٹی کیا ہے؟ ہم نے پس ایک پکچر دیکھا وہ ہندو ہو مسلم ہو نام مسلم ہو کتنی اچھے پیملی ہے بیٹا بیٹی شوہر میاں بیوین نہیں ہیں اللہ کے نظر کی کیسی ہے وہ دیکھو یہ بچے کس لیے بیدا کیے؟ مقصد کیا ہے؟ حدف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے نا؟ کہ اولیج میں اللہ نے ایک سماعین دیا اور حضرت ابراہیم نے مانگا دعا کیا کی؟ دعا اتنی پیاری ہے حضرت ابراہیم نے کہا رَبِّ جَعَلْنِ مُقِيمَ الصَّلَى وَمِنْ ذُرِّيَّتِي بَارِ الٰہا مجھے بچہ چاہیئے بچہ بچہ چاہیئے بچہ اس لیے نہیں کہ میں کہوں میرا بیٹا دگری لے بزنس میں چاہیے بڑھاپے میں میرے کام آئے اور میں فخر سے اس دنیا میں دیکھ سکوں یہ میرا صرف مقصد؟ نہیں ہے مقصد کیا ہے ابراہیمی بلو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ مقیم الصَّلَى یعنی وہ نہ صرف نماز خود پڑھتا ہے بلکہ نماز کو اسٹیبلش کرتا ہے دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے اور خود خود نمازی نماز سے مراد اساس دیل بنیان میں ہر اچھا کام ہر اچھائی کی جر جو ایسا بچہ مجھے چاہیئے بس الہی بچہ چاہیئے خدای بچہ چاہیئے نیک بچہ چاہیئے جیسے الولد الصالح ریحانت من ریاحین الجنہ کہ وہ جنت کا ریحان ہو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُمٌ لَّكُمْ سورة غابون میں بھی ہے نا کہ دشمن ہے تمہا لے لیے دشمن ہو سکتے بچہ دشمن ہاں برکل ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں بیویاں بھی دشمن ہو سکتا ہے شوہر بھی دشمن ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو ہتا دیا زندگی میں سے تو کبھی کبھی بیوی فورس کرتی ہے کہ مجھے زیادہ بیسے چاہیئے انکام میں کبھی کمی ہو جائے تو شوہر اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی غیر حلال طریقے بھی اپنا سکتا ہے اور وہ بھی بہت سے مجوہات ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں نا اصل زندگی بیوی بچے میں یا بیوی سے ہوتی ہے اسی کے ذریعہ آپ بہترین اطلاعات کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعہ آپ بہترین عسیان بھی کر سکتے ہیں گناہ بھی کر سکتے ہیں تبی نبی ہمارے فرماتے تھے خیرکم خیرکم لے اہلکم و انا خیری لے اہلی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ ہے نہ کہ باہر سپائل لے آو 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 بہر لگم کے ساتھ بڑے ہس ہس کے مل رہا ہے میرے دھر کے دروازہ کھلا ہے جتنے مہمان آنے آو فرنس کے ساتھ بڑا اچھا ہر کوئی تعلیم کریں بہترین وہ ہے جو گھر میں فریش رہے گھر میں خوش رہے گھر والوں کو انشاءاللہ خوشیاں دیں سورہ منافقوں میں بھی کہا ہے لَا تُلِكُمْ اَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کبھی کبھی مال اور اولاد انسان کو ذکرِ الٰہی منز الٰہی بننے سے خدای بننے سے روک دیتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے بچہ میرا مقصد اچھی میرے ایک بیٹھی ہے اب اس بیٹھی کو مجھے اس طرح سے رکھنا ہے کہ معاشرے میں اس سوسائٹی میں سب مجھے عزت سے دیکھیں اور ہم لوگ تعصف کے ساتھ ابھی تک پورا پورا اسلام نہیں لائے ٹھیک ہے نا اسلام ادھر ہے ہم کبھی کبھی ادھر ہیں حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اگر آپ دیکھیں تو اسلام سے پہلے جب اسلام ابھی آیا نہیں تھا اور آپ مسلمان تھی کیونکہ بالکل توحیدی تھی دین ابراہیمی پر تھی لیکن ہم اسلام آنے کے بعد بھی صحیح مسلمان نہیں ہیں ہم تھوڑا تھوڑا شاید کیونکہ ہندو کلچن ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہندویزن تھوڑی سی نظر آتی ہے اور یہ جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں میں کبھی ان کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہوتی ٹی وی میڈیا دیفنیٹی ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے انٹیٹیونی ہونی چاہیے بیلنس لائف ہونی چاہیے نو ڈاوٹ اباوٹ ایٹ لیکن ایسی چیزیں دیکھنا جس سے آپ کی منٹالیٹی بدل جائے جو آپ پر پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی سوچ پر کام کرے اور اسلامی سوچ آہستہ آہستہ ہٹ جائے مثلا یہی شادیاں یہ میں اولاد کے حوالے سے بہت رہی ہوں ہم اولاد کی ایسی تنبیت کرنا چاہتے ہیں جیسے ڈراموں میں ہوئی ہے پتہ ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا مثلا کیا آپ نے لڑکی ہے برنی ٹھنی بھی خوبصورت سی ہو اچھی سی ہو اس کا رشتہ آئے گا ہم آپ کی بیٹیوں سے کہتے ہیں تیار ہو اچھی طرح جاؤ تاکہ تمہارا رشتہ آئے لوگ دیکھیں گے تمہیں کوئی بھی پیاری لڑکی نظر آئے تو ہم کہتے ہیں ہائی اس کو میں بھموں بنا لوں یہ ڈراموں میں ہی ہوتا ہے نا چلموں میں ہی ہوتا ہے نا انجین کلچر یہ ہے نا یہ اسلام تو نہیں ہے اس کا ایک عام کلچر ہے لیکن کچھ پتہ نہیں وہ اندر سے کیسی ہے جب وہ بولتی ہے بلا جلتا ہے یہی جو اتنی خوبصورت ہے کیا ہے اندر سے ہم اندر کو باقی کو کبھی اتنا نہیں دیکھتے اور ہم ظاہر پرست ہو کے رہ جاتے ہیں ہمارا توقع ختم ہو جاتا ہے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ خدا ہے جو کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کے دلوں کو اور جوئیوں کو بناتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہم الہی رہیں ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے ہم وہ کریں خدایی بن جائے یعنی جو خدا کو پسند ہے وہ کام اگر ہم کرنے لگے تو یقیناً اللہ خود اس شخص کے لیے بہترین مانچ بہترین ہم سے بہترین پارٹنر جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے بہت سے باتیں انشاءاللہ ہم سفاؤ سیلیکشن میں اس کے بارے بھی کریں گے تو یقینی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو تعالیمات ہے قرآن ہے اس کے مطابق بچہ دار ہونے کی کوشش کریں اور بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں کیوں کیونکہ یقیناً ہمیں آخرت میں جواب کو ہونا ہے جانا ہے دیکھنا ہے بچی نیک ہوں گے تو خود فائدہ سب ہمیں ہی ملے گا کیونکہ وہ جو کچھ اچھائی کر رہے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے وہ برائی کر رہے ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے ہر چیز میں ہم ان کے برابر شریک ہے مثلاً سورہ تحریم سورہ تحریم کے آیت نمبر 15 جس میں بروردگار عالم کے رہے ہیں اِنَّ الْخَاسْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَخْلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ آپ کو معلوم ہے قرآن کیسے پڑھتے تھے ٹائم ہے نا میں آپ قرآن نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اِنَّ الْقِعَامِ اور محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد نبی کی عادت تھی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ کتنے لوگ قرآن کو سننے کے بعد اس سے انہوں نے اثر لیا روئے کی نہیں روئے یعنی قرآن اس طرح سے پڑھو کہ رونا آئے آنسو آئے آنسو اور قرآن اثر نبوی میں ساتھ ساتھ تھے بہت عجیب بات ہے نا اور ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی قرآن کی ایک آیت پڑھتے کچھ جوانوں کو بٹھایا ہوا ہے اور پھر رکھتے دیکھتے کہ مثلا پانچ جوان ہیں دو روئے ہیں ابھی تین نہیں روئے میرے تین کے دنوں پر اس آیت کا اثر نہیں ہوا نبی نے فرمایا کہ دوبارہ پڑھتا ہوں دوبارہ پڑھا پھر دیکھا تین روئے ہیں ابھی دو نہیں روئے تو کہا دوبارہ پڑھتا ہوں تیسری بار تیسری بار پڑھا پھر دیکھا سب کیا آپ کو میں آنسو ہے تو کہا ہاں اب قرآن کا اثر ہو رہا ہے اور آپ اس انداز سے quality recitation ایسے پڑھتے تھے کہ سب کی دلوں پر اترے کام پڑھے لیکن اچھا پڑھے یہ آیت جب نازل ہوئی یہ آیت کیا ہے سورہ تحریم کی آیت یہ ہے کہ گھاتے میں ہیں خسارت میں ہیں نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ کو نقصان پہنچایا اور ایتنگ میں ریچیک کرلوں گے سورہ تحریم ہی ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی یا سورہ تحریم پہ یوں ہے خو انفسکم و احلیکم نارا کہ اپنے آنکھ کو اور اپنے بچوں کو آتش جہنب سے بچاؤ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہم نے اور آپ کو بڑے مذہر سے پڑھ لیتے ہیں لیکن جب صحابی نے پڑھا تو کہا یا رسول اللہ رونے لگ گئے کہا کیوں رو رہے ہو کہا کہ اپنے آنکھ کو آگ سے بچانا ایک نام مشکل کام ہے گناہ سے بچانا یہ ایک نئی آیت نازل ہو گئی کہ گھر والوں کو نہ بچائیں یہ تو اور رسپونسلیٹی بڑھ گئی اب ہم کیسے بچائیں یا رسول اللہ کیسے ہم یہ کامن جاؤں دے کیسے ہم یہ کر سکتے یہ بہت بڑے ذمہ داری ہے پریشان ہو گئے وہ صحابی وہ شاگر جو نبی نے تسلیلی اور کہا کہ تمہاری رسپونسلیٹی یہ ہے کہ تم آپ کو میسج کرنے کرو بتاؤ اپنے عمل کے ذریعے معلم نفس جو ہے سب سے بڑا معلم ہے جو اپنے آپ کو تیج کر رہے اپنے آپ کو چھیک کر رہے اپنے آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے یعنی میں پڑھ رہی ہوں سن رہوں پھر میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہوں یعنی میں استاد بھی ہوں شاگر بھی ہوں اپنے آپ سے کہیں رازیہ غیبت نہ کرو رازیہ بری جلال نہیں دیکھو رازیہ برا نہیں سوچو نیگٹیف نہیں سوچو دیکھیں میں خود اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں نا میرے اندر شاگر بھی ہے استاد بھی ہے یہ استاد یہ شاگر یہ استاد یہ شاگر ان کے اندر لڑائی بھی ہوتی ہے دوستی بھی ہوتی ہے کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا یہ جو استاد ہے اور بار بار اپنے آپ کو پڑھا رہا ہے شاگر کو اس استاد کا سب سے زیادہ احترام ہے اس استاد کی فضیلت سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ خود اپنی تربیت کر کے گھر والوں کی تربیت کرے ہیں آٹومیٹکلی وہ لوگ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں تو جب صحابی پریشان ہوئے گی آرسول اللہ میں کیسے اپنے گھر والوں کو سکھاؤ تو نبی نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو تم اپنے اجھے اجھے کرو اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کی زمیداری ہے بچوں کے لئے زیرو تو سیون ان کو آزاد رکھنا ہے کس حد پر ان شاء اللہ کو بتاؤں گی سیون تو سکھانا ہے فورٹین تو ٹوئنٹی ون جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرین ہوتے اور ٹوئنٹی ون کے بعد اگر آپ نے یہ ٹریننگ کی پوری تو پھر آپ کی رسپانسلیٹی نہیں ہے ٹوئنٹی ون تک آپ نے پوری محنت کی آپ نے اپنا کام کیا اب بچہ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اور وہ بگڑتا ہے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا گناہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ مومن کا پتہ ہے میں نے اپنی ذمہ داری اپنی جیوٹی کر لی ہے اب نہیں ہو رہا زمانی کی وجہ سے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی تو پتہ چلا کہ مردوں کی بھی سورہ تحریف سے پتہ چلتا ہے مردوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے گھر والوں کو گناہ سے بچانے کے لیے گھر والوں کی تربیت کے لیے گھر والوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے سورہ والعصر کو دیکھ لیے سورہ والعصر میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ یہ اشار فرمارا ہے آخر میں عوض باللہ بالاشرطان و جی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّقِ وَتَوَاسَوْ بِسْوَارَ وَتَوَاسَوْ یعنی دوسروں کو سکھاؤ دوسروں کو سکھاؤ سب سے پہلے جو دوسرا ہے وہ کون ہے فیملی ممبرز ہے نا یعنی سب سے پہلے جو ہماری تھیوٹی ہے دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دو وہ ہیں گھر والے تو یقینا گھر والوں کو سکھانا اور بتانا سورہ والعصر میں بتایا کہ ایمان کے دو منز ہیں پر ہیں جن کے ذریعے ہم سفر کا آغاز کر سکتے آخرت کی طرح وہ یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو چھیک کیا اور پھر دوسروں کو بھی بتایا اور دوسروں کو بتانے میں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یعنی حق کی طرف دعوت دو صبر کی طرف دعوت دو صبر کی طرف وسیعت کرو یعنی وہ گھر والے اولاد بچے انشاءاللہ پر بردی والے عالم ہم سر کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو اور جو نہیں جانتے جو مجھگولات ہیں وہ ہمارے لئے انشاءاللہ معلوم ہو جائیں کوئی question ہو تو آپ لوگ کیجئے اور time ہے ہمارے کا صحیح آپ اس طرف سے سوال نہیں آئے گا نہیں بلتی جاؤں گی یہ آئے گا آئے گا کیسا ہوگا آخری ہم دس پر سوال جواب کے ترکننگے نہیں ترکننگے بجھ نہیں کرتا نہیں ہم نمش کرتا منشروع بیشای سب سے پہلے میں بتایا کہ ہمارے پاس علم ہو ہمیں یہ ساری ٹیکنیکس پتا ہوں ہمیں تربیت کے اولاد کی ٹیکنیکس ہی نہیں ہیں سکل ہے یہ بہت بڑا آرٹ ہے آپ دیکھو نا آپ کو کوئی بھی پروفیشنل اپنانا ہو کوئی بھی جاپ کرنی ہو تو آپ ایک ٹریننگ لیتے ہو کیونکہ آپ ٹرین ہوتے ہو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی آپ کو کچھ نہیں رہی کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے پھر آپ کو وہ پوسٹ ملتی ہے ویدار ٹریننگ کوئی پوسٹ کوئی مقام کوئی پوزیشن نہیں ملتا لیکن باپ اتنی آسانی سے بن جاتا ہے ویسی بھی آسانی سے بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا باپ بنیا جی کوئی درد نہیں کوئی دکھ نہیں اور ادھر سے کوئی تربیت بھی پتہ بھی نہیں میری کیا جیٹی ہے باپ بنی ہے اتنا بڑا کام باپ مفر بن گیا ادھر سے ماں بھی بن لی پتہ نہیں لی علی بے نہیں پتا ماں برنگیر جی یہ ہم لوگ جاہن ہیں اس لئے اس ہے اسلام بہت کچھ بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے جو کچھ آج ہم ڈسکس کر رہے ہوں کریں گے انشاءاللہ یہ سب آئیمہ علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات ہیں نا سب کفسیر میں قرآن میں حدیث میں موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے خود اپنے آپ کو جاہن کرتا نمبر ون ٹریننگ واجب ہے اور جب ہے ماں بننا باپ بننا دوروں میں صرف ماں ماں نہیں کہوں گی کیونکہ ہر کوئی آگے کہتا ہے تُو یہ کر بیچاری تم نے یہ کرو چھے کرو چھے کرو چھے میں بیچاری میں سب کچھ کرتی ہوں یہ کرو اور دوسروں کو بھی تو بہت کچھ کرو چھے مجھے اکیلے تو نہیں کرنا تو دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے ان کو بھی کرتا ہے دیکنیٹی اور فاصل پر باپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اب آپ کو جب پتا ہو سب سے پہلے کہ میری کیا جیوٹی ہے کیسے میری کرنے کیونکہ 0-7 کی جو جیوٹیز ہے وہ کنیکٹڈ ہے 7-14 سے اگر آپ نے وہ پیریٹ اچھا گزارا تو آپ کے لیے 7-14 ٹرین کرنا بہت ایزی ہو جائے گا 7-14 بہت اہم ہے یعنی 0-7 میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بچے کا دل جیتنا ہے پیار سے محبت سے آزادی سے سکھانا ہے بہت کچھ سکھانا ہے یہ نہیں کہ بلکل ہی چھوڑ دے رہا ہے لیکن سختی سے نہیں ہے میں بہت روتی ہوں اگر ماں خاص طور پر یہ ماں زیادہ ٹائم سپینٹ کرتی بچے کے ساتھ اگر ماں مہربان نہ ہو تھوڑی غصے والی ہو بچے کو ڈانٹے especially 0-7 میں روتی ہوں میں کبھی کبھی حرم میں دیکھتی ہوں میں بچوں کو مارتی ہیں میں اتنا میرا دل پوتا میں کہتی ہوں خدا نے تجھے مہربان بنایا تھا اس ہی نہیں تاکر تو نہ مہارے ماں مہار 0-7 غصہ زیادہ کرنا سٹرک لینا ٹائمی وہت زیادہ بنانا کہ you have to sleep on this time British discipline you have to know that that body cream نہیں ہونا اجازت نہیں ہے after 7 ہاں ایک قانون ایک رول بنے گا 0-7 میں زیادہ پیار محبت سکھانا ہے عمل کے ذریعے بالکل ہماری پروفیٹ کی لائف ہمارے لئے بہترین اگزامپل رول موڈل ہے کہ ہمارے نبی چالیس سال تک آپ نے تبلیغ نہیں کی چالیس سال تک آپ عام لوگوں کی طرف ہے جب 40 years کی ہوئے تو پھر آپ نے کہا میں نبی ہو ممروز ہوئے لوگوں کو دعوت بھی teaching بھی یہ نہیں کرو یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ کرو ایسے کرو ویسے کرو آہستہ 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 0-40 years جو پروفیٹ کا تھا اس میں آپ نے لوگوں کا دل چیتا پیار و محبت کے ذریعے خود اپنے آپ کو بتایا دکھایا ٹھیک ہے نا اپنے عمل کے ذریعے جب لوگوں نے خود کہا کہ تُجھو کہے رام کریں گے تُجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں مہربان کوئی نہیں اور صحیح محبت دینے والا کوئی نہیں تو پھر پروفیٹ نے کہنا شروع کیا سمہا اللہ نے بھی یہی سٹیجز ہمارے لئے بنائے کہا 0-7 ماں باپ کا فریضہ ہے جیوٹی ہے کہ بچوں کا دل چیتے پیار و محبت کے ذریعے اور جب وہ بلکل ایک درہاں سے تیار ہو جائے ان کو صحیح محبت مل جائے پھر آہستہ آہستہ آفٹر سکس آہستہ ان کو سکھانا بھی شروع کرو بتانا بھی شروع کرو رولزن ریگولیشن رکھو اور خوب ٹیچنگ ہو سیون ٹو پورٹین میں اچھی طرح انہیں اسلام سمجھ میں آنا چاہئے کہ ہم اسلام کو صحیح انجاہ کریں مزا ہے واقعا دل چاہے ہمارا بہت کم گریجولی آہستہ آہستہ انہیں بتائیں آپ خود دیکھئے گا کہ کیونکہ آپ نے زیرو ٹو سیون بچے کا کہنا مانا زیادہ سٹک نہیں لیا سیون ٹو پورٹین وہ آپ کا کہنا مانے گا کیونکہ آپ نے اس کا کہنا مانا اب وہ آپ کا کہنا مانے گا کیونکہ یہ دیکھیں دونوں بہت اثر ہوتا ہے انشاءاللہ سارا ماں کو بتائیں گے اور پھر جو ہے وہ اب تیاری اس کی ہو گئی ہے عقائد مضبوط ہو گئے زنداری مضبوط ہو گئے اخلاق بہترین ہو گئے یہ بانڈ ریلیشنشپ دونوں والدین کا اور اولاد کا اچھا ہو گئے پیارا ہو گئے فورٹین، ففٹین، سکسٹین کے بعد اب پھر آپ کو کوئی اتنی شکایت نہیں نہیں تھی پھر آپ بھی کہتے یہ ریبیل ہو رہا ہے کہنا نہیں مان رہا اب آپ اس کو سمجھانا شروع کر رہا اب کیسے سمجھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کتنے ٹیکنومی کے ذریعے طریقے کے ذریعے انڈائریکلی کیسے ہمارے آئیمہ سمجھا دیتے ہیں اور پھر جو ہے جب آپ نے اپنی سپیشلی سیمنٹو فورٹین کی اچھی ریسپونسفلی کر لی آپ نے اگر آپ کو اگر این ہوا اور آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے تو خیر کچھ نہیں کیونکہ اگر وہ عالم بن گیا بھی جو اس کو پتا ہونا چاہیے پتا چلیا مثلا ایک ایجو نو یہاں پر مدرہ سب کے ایسا ہے صحیح اس کو این بھی ملے اچھے باعمل ایک استاد بھی اس کو ملے اور وہ صحیح دین کو سمجھے اس کے بعد پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے ذریعے داریت بھی پوری کر لی ہے لیکن اگر آپ کو خود نہیں پتا ابھی ہم علم بے میں ہیں پوچھ رہے ہیں کیسے سمجھانا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا بتانا چاہیے تو پھر بات میں جو ہے وہ سمجھانا بتانا نہیں ہے مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے زیرو تو سیون سیون کو صحیح نہیں یوز کیا تو پھر بات میں مشکلات کبھی کبھی زیادہ آ جاتی ہیں ورنہ انسان جب تک زندہ ہے بدل سکتا ہے جب تک زندہ ہے وہ اپنے اندر چینجز نہ سکتا ہے خدا مقلب القلوب ہے دنوں کو بدلتا ہے اچھے انسان جو ہے وہ ایک آیت سن کے بالکل اپنی زندگی سوچ بدل لیتے یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ہیلپ ہوتی ہے اور انسان کے بدلنے میں جو ہے وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے اگر ہم ان سٹیجز کو خیال کریں کوئی اور سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہماری ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ